بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رسپیکٹیڈ آرڈینز آج کی ہماری ویڈیو اسپیشلی ایکولیس سیٹیفکیٹ کے بارے میں ہے کین کینیڈیٹس کے ایکولیس سیٹیفکیٹ کے بارے میں جنہوں نے لٹریسی اور نون فارمر بیسیک ایجوکیشن دیپارٹمنٹ میں مونیٹر بی ایس فورٹین اور لٹریسی مبلائزر بی ایس فورٹین کے لیے اپلائی کیا اور ان کی کوالیفکیشن ریکوائیڈ کوالیفکیشن کے ایکول نہیں تھی آج کیسے ویڈیو میں ہم دو باتیں ڈسکس کریں گے نمبر ون کیا لٹریسی اور نون فارمر بیسیک ایجوکیشن دیپارٹمنٹ مونیٹرز اور لٹریسی مبلائزر کے کینیڈیٹس کو ایکولینس سیٹیفکیٹ جاری کرے گا اور نمبر دو اگر ایکولینس سیٹیفکیٹ دے گا تو کب تک دے گا سب سے پہلے ہم پہلی بار ڈسکس کرتے ہیں لٹریسی اور نون فارمر بیسیک ایجوکیشن دیپارٹمنٹ کی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ممبرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کا ڈسیئن آپ لوگ کے حق میں تھا کہ کینیڈیٹس کو ایکولینس سیٹیفکیٹ دیا جائے یہ آپ لوگ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے آج کی اس ویڈیو میں کہ ایکولینس سیٹیفکیٹ آپ کو ایشو کیا جائے گا اب دوسری بات ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ لٹریسی اور نون فارمر بیسیک ایجوکیشن دیپارٹمنٹ کینیڈیٹس کو کب تک ایکولینس سیٹیفکیٹ ایشو کرے گا دیکھیں جی ہر دیپارٹمنٹ کی کافی ساری فارمیلٹیز ہوتی ہیں اسی طرح لٹریسی اور نون فارمر بیسیک ایجوکیشن دیپارٹمنٹ کی فارمیلٹیز ہیں وہ اپنی فارمیلٹیز کو پوری کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ایکلنس سیٹیفکیٹ ایشو کرے گا انشاءاللہ سب کینیڈیٹس جنہوں نے ایکلنس سیٹیفکیٹ کے لیے اپلائے کیا ہے ان کو ایکلنس سیٹیفکیٹ ضرور انشاءاللہ ایشو کیا جائے گا اس لیے وہ کینیڈیٹس جو بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں کمنٹس باکس میں اور میں ان کا اپلائے نہیں کر پائی ٹائم کی کمی کی وجہ سے ان سب کے لیے کمبائن میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ آپ لوگ بہت پریشان ہیں کیا لٹریسی ڈپارٹمنٹ ان کو ایکلنس سیٹیفکیٹ بھی دے گا یا نہیں دے گا اگر دے گا تو کب تک دے گا آپ کی پریشانی اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ ختم ہو جائے گی کہ آپ کو ایکلنس سیٹیفکیٹ ملے گا انشاءاللہ جب ڈپارٹمنٹ آپری فارمیلٹیز کو پورا کر لے گا تو آپ کو ایکلنس سیٹیفکیٹ ایشو کر دے گا تینکیو سوہ مچ پر واشنگ اللہ حافظ